اس کا جنم دن کیوں نہیں ماناتے ہو کہ آج کے دن رسول کا نوازہ پیدا ہوا لیکن وہ شہید ہوا تو تم اس کا ماتم کرتے ہو جبکہ شہید کو تم زندہ بھی مانتے ہو کیونکہ قرآن کہتا جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے کیا تم اپنا بیٹا تمہارا زندہ ہو کل ماتم کر کے دیکھو تمہارا نوازہ گھر میں زندہ ہے ذرا اس کا ماتم کر کے دیکھو دنیا کہے گی بے وقوف ہے ہاں تم اپنے نوازے کا ماتم کرو تو دنیا بے وقوف کہے تمہیں کوئی اور نہیں ملاتا وہ نبی کا ہی نوازہ ملاتا جس کو تم زندہ بھی مانو شہید بھی مانو اور اس کا تم ماتم بھی کرتے ہو میرے بھائیوں پھر اس کی پیدائش کی تاریخ کہاں چلی گئی اگر اس کے انتقال اور شہادوں کی تاریخ ہی آتا ہے تو محمد رسول اللہ کی وفات اور آپ کے انتقال کی تاریخ پھر تم کیوں بھول گئے ہو یہ کتنی بڑی تھی حالت ہے ہم محرم کے آنے ہی آتے ہی دس مجالی سجاتے ہیں ذکر امام حسین کے نام پر ذکر شہدہ کربلا کے نام پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے برسوں سے عرید چل رہی ہے اور ہمارے مشایخ ہمارے علماء اصلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا ہم بھی سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکریں سنائیں گے لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات ہر سال یہ کربلا کے تذکریں کیوں سنائے جاتے ہیں ہو گیا تھا کربلا ایک بار 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 اس کو کیوں سنائے جاتا ہے میرے عزیزوں چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں سننے والے کیوں سنتے ہیں بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے نہ سننے میں پرانا لگتا ہے حسین آزم کے ذکر میں جدت ہے لذت ہے اور ایک نیاپن ہے اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں عزیزہ نگرامی یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے